اردو ریڈیو سے پیشہ خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمن کے دبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ صاحب سمو امیر نے صاحب سمو اشیخ خلیفہ بن زائد آل ناہیان کی وفات پر پورے ملک میں سوک منانے اور پرچم سر نگو کرنے کا حکم دیا ہے صاحب سمو امیر اسلامی جمہوریہ ایران کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد برادر ملک جمہوریہ ترکی کے ورکنگ وزٹ پر استنبول پہنچ گئے ہیں صاحب سمو امیر نے قطر اور ایران کے درمیان اس اتفاق رائے پر زور دیا ہے کہ تنازوں کو حل کرنے کشیدگی میں کمی لانے اور علاقے کو زیادہ بہتر صورتحال میں لانے کے لیے کام کیا جائے یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اپشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے انتہائی دکھ افسوس اور غم کے ساتھ اپنے بھائی اور برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر صاحب سمو شیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان کی وفات کی خبر وصول کی جو آج اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گئے دیوان امیری کی طرف سے جاری کردہ بیان میں صاحب سمو امیر نے فرمایا ہے کہ شیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان مغفور لہو ایک عظیم قائد تھے وہ حکمت اور دانشمندی اور میانہ روی کی صفات سے متصف تھے انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے وطن اور اپنی امت کے لیے وقف کر رکھی تھی صاحب سمو امیر نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی ہے کہ وہ اس دنیا سے چلی جانے والی اس بڑی شخصیت کو اپنی وسیعتر رحمتوں اور مغفرت میں لے لے انہیں وسیعتر جنتوں میں داخل فرمائے اور اپنے وطن اور اپنی امت کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر انہیں بہترین جزا عطا فرمائے آل نہیان خاندان برادر ملک امارات کی حکومت اور عوام اور عربی اور اسلامی امتوں کو سبر و سلوان تھے نوازے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے پورے ملک میں تین روز کا سوگ منانے اور پرچم سر نگو رکھنے کے حکم دیا ہے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ٹویٹر پر اپنے پرسنل اکاؤنٹ پر بھی امارات کے صدر صاحب سمو شیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم نے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ اپنے بھائی صاحب سمو شیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان کی وفات کی خبر وصول کی ہے اور میں ان کے خاندان اور برادر امارات کے عوام سے تازیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ العلی اور القدیر ذات انہیں اپنی رحمت اور مغفرت سے نوازے اور انہیں اپنی وسیطر جنتوں میں رکھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس سے قبل امارات کی وزارت امور سدارت نے امارات کے صدر صاحب سمو شیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان کی وفات کا اعلان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ آج وفات پا گئے ہیں امارات کی خبر اصان ایجنسی نے وہاں کی وزارت امور سدارت کا یہ اعلان بھی نقل کیا تھا کہ پورے ملک میں چالیس روز کا سرکاری طور پر سوگ منایا جائے گا اور پرچ جم سرنگو رکھا جائے گا اور آج سے وہاں کی تمام وزارتوں امارات کے سرکاری اور نجی اداروں کو تین روز تک بند رکھا جائے گا اشیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان مغفور لہو انشاءاللہ کہ اس دنیا سے چلے جانے سے امارات اور خلیج کا علاقہ ایک عظیم قائد سے محروم ہو گیا ہے انہوں نے اپنی زندگی اپنے وطن اور اپنی امت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی اور انہوں نے شہریوں اور انسانوں کی اٹھان کو ڈیبلومنٹ اور ترقی کی بنیاد بنایا تھا صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی برادر ملک جمہوریہ ترکی کے ورکنگ وزڈ پر شہر استمبول پہنچ گئے ہیں وہ اسلامی جمہوریہ ایران کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد ایران کے دارالحکومت تہران سے استمبول پہنچے ہیں اور ایک سرکاری وفت بھی صاحب سمو امیر کے ہمراہ ہے صاحب سمو امیر کے دورہ ترکی کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان گہرے برادرانہ اور سٹریٹیجک تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے تہران میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ قصر جمہوری میں سرکاری مذاکرات کیے تھے جن میں دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور ٹورزم یعنی سیاحت انویسمنٹ یعنی سرمایہ کاری ٹرانسپورٹ اور معاصلات کے شعبوں میں تعاون کے فروغ اور متعدد علاقائی اور برنقمامی مسائل خاص طور پر علاقے کے تازہ ترین حالات کو زیر بحث لائے گیا تھا صاحب سمو امیر نے بتایا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی کے ساتھ ان کے مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات اور متعدد علاقائی اور برنقمامی مسائل دیر بحثائی ہیں صاحب سمو امیر نے کہا کہ قطر اور ایران کے تعلقات بہت مضبوط ہیں اور وہ اچھی ہمسائیگی کی بنیاد پر قائم ہیں برنقمامی ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ویانہ میں ہونے والے مذاکرات کے بارے میں صاحب سمو امیر نے کہا کہ قطر ایران کے ساتھ اس کے ایٹمی منصوبے کے بارے میں اختلافات کو پرام طریقے سے حل کرنے کے لیے کی جانے والی برنقمامی کوششوں کو مصبت انداز میں اور پر امید نگاہوں سے دیکھتا ہے اس موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ان کا ملک قطر کے ساتھ تمام ترشوبوں میں تعاون کو مزید وسط دینا چاہتا ہے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اپنے دورہ ایران کے دوران برادر ملک اسلامی جمہوریہ ایران کے انقلاب کے مرشد اعلی جناب علی خامنائی کے ساتھ دار الحکومت تہران کے مقام رہبری پر ملاقات کی تھی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دو سانہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور دو طرفہ دلچسپی کے متعدد علاقائی و براناقوامی مسائل پر بات چیت کی گئی صاحب سمو امیر نے اپنے دورہ اسلامی جمہوریہ ایران کے اختتام پر دیئے گئے اپنے بیان میں ان کے بہترین استقبال اور میزبانی پر صدر اسلامی جمہوریہ ایران ابراہیم رئیسی کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ ان کے ساتھ مذاکرات میں مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے پہلو زیر بحثائے ہیں اور موجودہ علاقائی و براناقوامی حالات میں اس علاقے کی سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے تو یہ دورہ علاقے کے استحکام اور براناقوامی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے قطر کے کردار کو نمائیں کر رہا ہے اور اچھی ہمسائیگی کی بنیاد پر قائم تاریخی تعلقات کی گہرائی کی اکاسی کرتا ہے اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ مقبوضہ القدس میں آج فرسطینی صحافی شیرین ابو آقلہ کے جسد خاکی کو سپرد خاک کر دیا گیا قابض اسرائیلی فورسز نے آج ان کے میت کو فرانسیسی اسپتال سے نکالنے سے روک دیا تھا ان فورسز نے آخری رسومات میں شریک لوگوں کو زدو کو بھی کیا قابض پولیس نے اس گاڑی پر بھی چڑھائی کر دی جس کے دریے ان کی میت کو لے جایا جا رہا تھا اور اس پولیس نے گاڑی پر سے فلسطینی پرچم نوچ لیا تھا اس موقع پر آخری رسومات میں شریک متعدد افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں قطر کے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اس صحافی کے قتل کی تحقیقات کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ شیرین ابو عقلہ کے قتل کی تفصیلات مندر عام پر آ جائیں اور ذمہ داروں کا محاسبہ کیا جائیں آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے صاحب سمو امیر نے صاحب سمو اشیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان کی وفات پر پورے ملک میں سوگ اور پرچم سرنگو رکھنے کا حکم دیا ہے صاحب سمو امیر اسلامی جمہوریہ ایران کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد برادر ملک جمہوریہ ترکی کے ورکنگ وزٹ پر استمبول پہنچ گئے ہیں صاحب سمو امیر نے قطر اور ایران کے درمیان اس اتفاق رائے پر زور دیا ہے کہ تنازوں کو حل کرنے کشیدگی میں کمی لانے اور علاقے کو زیادہ بہتر صورتحال میں لانے کے لیے کام کیا جائے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا اگلا نشریہ کل صبح نو بجے پیش کیا جائے گا بے اذن اللہ تعالی اور فی امان اللہ سلام علیکم دوستو میں ہوں شیخ نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چینل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بوت پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ